پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما صعید خوشیر عمیر شاہ نے سکھر احساساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران حکومت پر سکت تنقید کرتے ہوئے کیا کہا؟ آئیے دیکھیں سمرا ملیر کیسٹ رپورٹ میں پاکستان پی بس پارٹی کے مرکزی رہنما سعید خوشید احمد شاہ نے سکھر استساب عدالت کے سامنے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں ہے کہ چھے آئی جی چینج ہو جائے پہ جاتے ہیں یہ تبدیلی نہیں ہے کہ چھے چیز سکتی ہو جائے یہ تبدیلی نہیں ہے کہ ایڈوائیزر لے آتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے یہ تبدیلی ہے نا یہ مہگائی بھی تبدیلی ہے نا یہ ڈالر کا ایک ست ستر روپے پہ جانا بھی یہ تبدیلی ہے نا وہ تو اپنا معاہدہ پورا کر رہا ہے اگر آپ نہیں سمجھتے تو اگر غریب غریب آدمی کا قصور تو نہیں ہے یہ تبدیلی ہے لوگ کو روزہ دار نہیں ہے یہ تبدیلی ہے لوگ کی تنقائیں نہیں بڑھتی یہ تبدیلی ہے نکریوں سے نکال دو تبدیلی ہے امران خان شریف آدمی ہیں وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں اور ہم ان پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے حکومت ایسی نئی نئی چیزیں لا رہی ہیں جس پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ تک نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں جس پر شاید ہمارے پاس تبصرہ کرنے کے لیے ڈالر میں ایک روپائے کے اضافے سے ایک عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے نواز حکومت ملک میں چوبیس ہزار عرب ڈالر کا ارس چھوڑ گئی تھی اس حکومت نے تیس سال میں اسے سنتیس ہزار عرب ڈالر تک پہنچا دیا لوگ گھبرا جائیں ڈر جائیں ڈالر لے کے گھر پہ رکھتے اس وقت بھی میرے اندازے کے مطابق آج بھی پاکستان کے اندر بیس عرب ڈالر کے قریب دمپ ہے تو کیوں نہیں بڑھے گا ڈالر یہ کہتے تھے کہ ایک روپیہ ڈالر بڑھا ہے انہاں نے الیکشن متبدیلی کو بھی مسترد کر دیا اس موقع پاس سکھ سیکیارٹی کے انتظامات کیے گئے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمرہ منیر موسیقی